بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ناظرین اگرامی ایک اور نئے ویڈیو کے ساتھ میں آپ لوں گا ہوسٹ اویس پرہ آپ لوں گا جسٹ انفرمیشن چلا میں خوشاندید کہتا ہوں ناظرین اگرامی کیا ہوگا کہ اگر آپ لوگ اپنی آڈیو یا اپنی ویڈیو کو محنت کر کے پورا مکمل کریں اتنی سٹرگل کر کے آپ لوگ اپنی وائس ریکارڈ کریں اس کو ایڈٹ کریں اپنی ویڈیو لیں اس کو ایڈٹ کریں اور اس کو یوٹیوب پر اپلوڈ کر دیں لیکن اپلوڈ کرنے کے بعد جود بھی آپ لوگوں کو کوپی ریڈ سٹرائک یا کوپی ریڈ کلیم آ جائیں دوستو بے شک آپ فیس کیم کی ویڈیو بنائیں یا بے شک آپ وائس آور کر کے آگے پچر یا ویڈیوز اٹھا کر لگائیں اور آپ لوگوں کو اتنی محنت کرنے کے بعد جود کے بعد اس چیز کا اندازہ ہو کہ آپ لوگوں کو اس ویڈیو کے اوپر کوپی ریڈ کلیم یا سٹرائک آنے والا ہے ظاہری سی بات ہے آپ ڈی موٹیویٹ ہو جائیں گے کیونکہ ایسی ڈی موٹیویشن اکثر لوگوں کو یوٹیوب چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہیں کیونکہ وہ بار بار محنت کرتے ہیں لیکن بار بار انہیں اسی ایشو کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو آج کی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بہت اہم ہونے والی ہے یہ میں تمام نئے اور پرانے یوٹیوبر کو کہہ رہا ہوں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ مکمل دیکھیں گے تو آپ لوگوں کا کونسپٹ بلکل کلیر ہو جائے گا کہ آپ فیس کیم کی ویڈیو بناتے ہیں یا ہوں وائس آور کرتے ہیں آپ لوگوں کو ناک آپریٹ کلیم آئے گا اور ناک آپریٹ سٹرائک آئے گا اس کے باوجود کہ آپ کسی اور کی ویڈیو اٹھا کر بھی ایڈٹ کر سکتے ہیں جی ہاں دوستو یہ بات بلکل غلط نہیں کہہ رہا ہوں تو آپ کا اور اپنا قیمتی وقت ضائع نہ کرتے ہو ہم چلتے ہیں اپنی سکین کی جانب لیکن سکین کی جانب جانے سے پہلے دوستو بہت محنت لگتی ہے آپ لوگوں کے لیے ایسی ویڈیوز بنانے میں آپ لوگوں سے یہی گزارش کروں گا کہ پلیز پہلے ہمارے چینل جس انفرمیشن کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کے بٹن پر کلک کر دیں تاکہ آپ لوگوں کو ہمارے چینل پر آنے والی ویڈیو کی تمام نوٹفکیشن بہ آسانی سے مل سکے اور اگر ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا دوستو بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ اگر آپ لوگ اپنی خود کی فیس کیم کی ویڈیوز بناتے ہیں اور اس کے پیچھے یعنی کہ آپ ویڈیو کر رہے ہیں اس کے پیچھے آپ کو ایک ہلکا سا میوزک لگ جائے یعنی کہ تیس یا بتیس سیکنڈ کا یا پندرہ سیکنڈ کا میوزک ہو کسی بھی انڈین سانگ کا کسی بھی موویز کے ڈائلوگ ہو تو اس کے اوپر آپ کو کوپریٹ سٹرائک آ سکتا ہے کیونکہ وہ آپ کے خود کی کیئیشن نہیں ہوتی بے شک آپ اپنی آواز میں بہو رہے ہیں یا بے شک فیس کیم کی اوپر لگے ہوئے ہیں لیکن ساتھ میں آپ وہ میوزک ٹچ کرتے ہیں یہاں اچانک آجاتا ہے کہ آپ سفر کر رہے ہیں ویڈیو بنا رہے ہیں اس کے اوپر اگر آپ کسی دکان سے گزر رہے ہیں اس کے اندر میوزک لگا ہوا ہوگا تب بھی آپ کو کوپریٹ سٹرائک کیا کلیم کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے لیکن دوستو اگر آپ وائس آور کی ویڈیوز بناتے ہیں ساتھ میں آپ نے اپنی آواز بنائی اس کو اچھے سے ایڈٹ کیا لیکن آپ لوگ کیا گلتی کرتے ہیں کہاں پر گلتی کرتے ہیں کہ آپ لوگ جس ویب سائٹ سے اپنی پکچرز ایڈٹ کی ہوئی ہوتی ہے جس کی وہ اپنی کرییشن ہوتی ہے وہ آپ لوگ کو اس چیز کی تھارٹین نہیں دیتا کہ آپ لوگ اس کو اپنی ویڈیو میں اپنی پرسنل ویڈیو میں اس کو یوز کر سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کو مکمل گائیڈ کروں گا کہ آپ لوگ کہاں سے وہ ویڈیوز اٹھا سکتے ہیں کہاں سے وہ پکچرز اٹھا سکتے ہیں کہ جس کی وجہ سے آپ لوگوں کو بلکل بھی کوپی ریٹ سٹرائکیاں کلیم نہ آئیں تو چلیے اپنی سکرین کی جانا بڑھتے ہیں تو جی دوستو اب ہم لوگ آ چکے ہیں اپنی سکرین کے اوپر دوستو آپ لوگ اگر وائس آور کی ویڈیو بنانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن آپ کو کوپی ریٹ سٹرائکیاں کلیم آتا ہے تو اس کی صرف اور صرف ایک وجہ ہوتی ہے کہ یہاں تو آپ کوپی ریٹ پکچرز کا استعمال کر رہے ہوتے ہیں یا کوپی ریٹ ویڈیو کا تو دوستو فیس کیم کی ویڈیو پہ آپ کوپی ریٹ سٹرائکیاں کلیم کے حوالے سے میں آپ لوگوں کو بتا چکا ہوں ابھی یہاں پر میں آپ کو بتاؤں گا وائس آور پر دوستو فور اگزیمپل کہ آپ ہیلتھ کی اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں یا کسی بھی ایسے ٹاپک پہ ویڈیو بنا رہے ہیں تو میں ایک اگزیمپل کے طور پہ آپ لوگوں کو بتاتا ہوں آپ لوگ یہاں سے پکچرز لیتے ہیں گوگل کے اندر سے ہی جا کے آپ دکھ لیتے ہیں آپ ہسپیٹل پہ یعنی کہ ہیلتھ کیلیو جو ہے وہ اپنی ویڈیو کو بنا رہے ہیں تو آپ سیدھے سے سرچ کر کے ایمج کی اوپر کلک کرتے ہیں یہاں سے آپ لوگ اپنی پکچرز کو اٹھاتے ہیں اور اس کے بناتے ہیں سلائیڈ شو اور سلائیڈ شو بنا کر آپ بائس آور کرتے ہیں اور اپنی ویڈیو کو اپلوڈ کر دیتے ہیں تو دوستو کیا آپ لوگ کو پتا ہے کہ یہ جو پکچرز ہوتی ہیں ان کی ایتھورائیزیشن کس کی ہوتی ہے یہ کریٹیو کومن ہوتی ہیں کہ نہیں ابھی آپ سیدھے سے دیکھ سکتے ہیں دوستو یہ دان نیوز کی جو ہے وہ پکچر ہے تو دان نیوز ویب سائٹ جو ہے وہ اتنی پاپولر ویب سائٹ ہے آپ لوگ خود مجھے بتائیں کہ اگر آپ اتنی پاپولر ویب سائٹ کی جو ہے وہ پکچر اٹھائیں گے تو آپ لوگوں کو کوپلیٹ کریم یا سٹرائک کیسے نہ آئے گا تو آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے فری میں پکچرز کہاں سے لینی ہے یہ آپ گوھر سے دیکھے گا دوستو یہ مور اور یہ ٹولز آپ نے ٹولز پہ کلک کرنا ہے یہ سائز لکھا ہوا ہے یہاں سے آپ اپنی مرضی کا سائز لے سکتے ہیں کلر لے سکتے ہیں آپ اپنی مرضی کا ٹائپ لکھا ہوا ہے یہاں سے ٹائپ بھی لکھ سکتے ہیں آپ نے ٹائم پہ بھی کر سکتے ہیں کہ مجھے پرانی چاہیے یا مجھے نئی سے نئی چاہیے تو دوستو یہاں پر لکھا ہوا ہے کریٹیو کومن لائسنس کہ مجھے وہ والی چاہیے جس کے اوپر مجھے کلیمیاں سٹرائک نہ آئے تو دوستو یہ جتنی بھی پکچرز یہ والی ہوں گی یہ کریٹیو کومن کے زمرے میں آئیں گی لیکن آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے ان پکچرز کو اٹھانے سے پہلے یہ کنفرم کر لینا ہے کہ آیا یہ جو پکچر ہے یہ اسی ویب سائٹ کی ہے کسی اور نے تو اپنی ویب سائٹ پہ پہلے سی کوپی کر کے اپلوڈ نہیں کی ہوئی تو جب آپ اس کو یہاں پر کلک کر کے یہ لن موڈ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ سوری تو جب آپ اس کو یہاں پر کلک کرنے کے بعد یہ ویزٹ کے بٹن پر کلک کریں گے تو آپ لوگ کے سامنے وہ ویب سائٹ اوپن ہو جائے گی جس ویب سائٹ سے آپ لوگ اپنی پکچرز اٹھانا چاہتے ہیں یا جس ویب سائٹ کی آپ پکچر اٹھا رہے ہیں تو آپ لوگ دیکھ لیں اس کا نیم اور یہ نیم یہ بلکل سیم ہے تو آپ یہاں سے اس کی پکچر اٹھا سکتے ہیں اور جہاں ترکرہی بات دوستو ویڈیوز کی کہ اگر آپ لوگ ویڈیوز بھی چاہتے ہیں تو آپ لوگوں نے ویڈیوز کہاں سے لینی ہے جسٹ فور آپ نے گوگل پہ جانا ہے اور لکھنا ہے فری ویڈیوز دوستو یہ وہ میتھڈ ہے جو کوئی بھی کسی کو نہیں بتاتا جب فری ویڈیوز لکھوں گا تھوڑا سا نیچے آگے ایک ویب سائٹ ہے www.video.wideview.net اس کے اوپر آپ نے کلک کر دینا ہے یہ دوستو ویب سائٹ ہمارے سامنے اوپن ہو چکی ہے اس کو یوز کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے تو کانڈی اس کو اچھے سے دیکھئے گا تاکہ آپ لوگوں کو کوپریٹ سٹرائک کی دوبارہ ٹینشن نہ ہو یہاں پہ پھر ایک بار میں لکھ دیتا ہوں ایچ او ایس پی آئی ٹی ایل ہاؤسپیٹل یعنی کہ میں ہیلتھ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ویڈیو ڈھونڈ رہا ہوں تو دوستو آپ لوگوں نے اس فیلٹر کے بٹن پر کلک کرنا ہے فیلٹر کے بٹن پر کلک کرنے کے بعد یہ پریمیم کلپس کے اوپر کلک کر دینا ہے تاکہ آپ کو صرف فری میں کلپ ملیں اور دوسرا یہ اینی لیسنس لکھا ہوئے آپ نے لکھنا ہے رویلٹی فری لیسنس یہ آپ لوگوں کو ملے گا دوستو ان میں سے اگر آپ کوئی بھی ہیلتھ کے ریلیٹڈ ویڈیوز اٹھا لیں گے یہ ویڈیوز بھی فور کے کے اوپر بنتی ہیں یعنی کہ فور کے ریزلٹ ہوتا ہے ان کا تو آپ اگر ان ویڈیو کا یوز اپنی ویڈیو ایڈنگ میں کریں گے تو میں کنفرم ہوں کہ اس سے آپ کو کوپیر ایٹ سٹرائیک اور کوپیر ایٹ کلیم کا مسئلہ نہیں آئے گا اور آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی کوئی ایٹھورائزیشن نہیں چاہیے ہوگی کیونکہ یہ یہاں پر صاف صاف لکھ رہا ہے use in as many project as you like and is yours to keep ٹھیک ہے دوستو اور اگر ہم اس کو لن مور کرتے ہیں تو لن مور کرنے کے بعد ایک اور پیج ہمارے سامنے آتا ہے تو یہ پورا پرفارما ہے اگر آپ اس کو پڑنا چاہیں تو آپ پڑھ سکتے ہیں اس میں وہ صاف صاف لکھتا ہے کہ اگر آپ لوگ میری اس پکچرز کو میری انس کلپ کو use کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں آپ لوگوں کو کوئی بھی credit نہیں دینا پڑے گا آپ لوگوں کو کوئی بھی copyright strike یا claim کسی بھی ویڈیوز پہ نہیں آئے گا تو دوستو ایک بار free confirm کر لیں کہ جو پکچرز لینی ہے وہ یہاں سے جا کے creative common کی لینی ہے اور جو ویڈیوز لینی ہے وہ vivo.net یعنی کہ ویڈیو ڈاٹ نیٹ کی آپ نے ویڈیوز اٹھانی ہے یہاں پہ ہر topic کی آپ کو ویڈیو مل جائے گی دوستو ابھی میں sports میں لکھ لیتا ہوں s p o r t s تو یہاں پہ آپ لوگوں کو sports کی جو ہے وہ ویڈیوز ملنے شروع ہو جائیں گی یہ دیکھیں ٹھیک ہے یہ free میں بھی پڑی ہوئی ہے تو دوستو اس website اس website سے آپ لوگوں کو کسی بھی قسم کی جو ویڈیو ہے وہ بنانے کے لیے بہت آسانی ہو جائے گی وہ بھی بغیر کسی copyright strike یا copyright claim کے جی ہاں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو آج کی ویڈیو کی proper سمجھ آ چکی ہوگی آپ لوگ کو اس بات کا اندازہ ہو چکا ہوگا کہ وائس آور کے لیے pictures یا ویڈیوز چاہیے تو وہ آپ لوگوں نے کہاں سے لینی ہیں دوستو امید کرتا ہوں کہ آپ کا اور ہمارا پیار ایسے ہی بنا رہے گا اگلی ویڈیو تک اپنے host ویس پارہ کو اجازت دیں دعاوں میں یاد رکھیے گا خدا حافظ